جوا قاضی صاحب کے خلاف نارے بازی ہوئی یہ سب کچھ پاکستان کے میڈیا پر رپورٹ نہیں ہو رہا تھا بلاک آؤٹ تھا او بھائی شہریت آپ پاکستان کے ٹھیکے دار ہے ناظرین اکرام آج کپتان نے بازابتہ طور پر اعلان جنگ کر دیا ہے اور شہر اقتدار میں حلچل ہے اڈیالہ جیل سے ہونے والے اعلان کی اور اس وقت کپتان کا اعلان ایک ایسے وقت پر آیا ہے جو بہت سی مزید تیاریاں ملک کے آئین پر شبخون مارنے کی کی جا رہی ہیں طرف تو یہ معاملہ ہے تو وہیں دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کو عمران خان کا پیغام پہنچ چکا ہے عمران خان صاحب کا پیغام جو مولانا صاحب کو پہنچا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ پیغام صرف مولانا صاحب کو نہیں ہے یہ پیغام مقتدرہ کو بھی ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ اب کپتان نے چونکہ ریالائز کر لیا ہے کہ یہ دو اور ڈائی سچویشن ہے قائم کرنے ہیں ان سے معاملہ مزید کس طرح سے بگڑ گیا ہے تنواز شیف صاحب کی تو زندگی عذاب ہو چکی ہوئی ہے نا وہاں پہ ان کا تو جینا دو بھر ہو چکا ہے کپتان دو طرف سے ٹو فرائنٹ وار اس حکومت کے لیے کپتان جو ہے وہ اب کھولنے جا ہے شیرف ظلمرم صاحب نے کہا کہ میں نے خان صاحب کو بتایا ہے کہ لیڈیوشپ کے سامنے کہا باقیوں کے سامنے کہا کہ یہ لولے لنگڑے اعتجاج ہو رہے ہیں اور پھر شیرف ظلمرم صاحب نے کہا کہ میں نے امران خان کو اعتجاج کے والے سے مشورہ دیا کہ اب ون پوائنٹ ایجنٹہ ہونا چاہیے اور اس کا ایک ہی پوائنٹ ہے فری امران خان ناؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج امران خان نے بزابطہ طور پر جنگ کا اعلان کر دیا ہے اور اس وقت امران خان کا اعلان ایسے وقت پر آیا ہے جب آئین پر مزید شب خون مارنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور اب جسٹس یا اپریڈی کا بڑا امتحان بھی شروع ہونے جا رہا ہے جبکہ دوسری طرف جب امران خان سے شیرف ظلم ربط نے ملاقات کی شیرف ظلم ربط نے امران خان سے کہا کہ اس وقت جو اعتجاج ہو رہے ہیں وہ لولے لنگڑے اعتجاج ہیں جن کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے امران خان نے شیرف ظلم ربط کو اعتجاجی کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا ہے یعنی اب آئے گا مزہ اعتجاج کا اب ہوگا دمہ 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 سکر اندر آئیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر عام تفصیل سے بات کرتے ہیں قاضی فائزیسا صاحب جو ہے انہیں ایک یونیک آنر حاصل ہے یہ یاد رکھیے گا کہ ابھی تو جو کچھ ان کے ساتھ لنڈن میں ہو رہا ہے وہ پوسٹ ریٹائیمنٹ ریٹائیمنٹ کے بعد ہو رہا ہے لیکن قاضی فائزیسا صاحب جو ہے انہیں یہ امتیازی ایک آپ کہہ لیں کہ نمبروں سے وہ پاس ہوئے ہیں کیونکہ باجبہ صاحب کی ساتھ بھی ریٹائیمنٹ کے بعد پیرس میں کچھ ہوا قاضی صاحب جب چیف جسٹس آف پاکستان کے عودے پر براجمان تھے اور اس وقت ان کے ذہن میں جو ان کا غرور اور جو ان کی منتقم المزاج سوچ ہے ذہنیت ہے یہ سب کچھ ہم نے وٹنس کیا لیکن اس دوران بھی سپریم کورٹ سے دو تین کلومیٹر دور بلو ایریا میں کرسٹیز ڈولنٹس پہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہم نے وٹنس کیا تو قاضی صاحب حاضر سروس چیف جسٹس ہوتے ہوئے بھی اپنے ملک میں کھڑے ہو کے بھی لوگوں کے عطاب کا نشانہ بنتے رہے اب قاضی فائزیسا صاحب کے ساتھ لنڈن میں جو ہوا ہے اس کے اوپر بفاقی حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ تپی ہوئی ہے اب ان کا بس نہیں چلتا یہ کہہ رہے ہیں ہم لنڈن میں مقدمات قائم کروائیں گے کہ ان کے پاس کوئی کام نہیں کرنے کا لنڈن جاتے ہیں وہاں پہ پاکستانی جو ہیں اوورسیز بومیاں صاحب کو گھر لیتے ہیں وہی قاضی صاحب کے ساتھ ہو گیا اب ایک طرف تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سب کے اندر پاکستان کے مینسٹری میڈیا پر میں اب آپ کو ایک بڑا دلچسپ پہلو بتاتا ہوں قاضی صاحب کے ساتھ کیا ہوا یہ پاکستان کے مینسٹری میڈیا پر رپورٹ ہی نہیں ہو رہا تھا قاضی صاحب موچ چھپا کے گئے قاضی صاحب کی گاڑی کے پیچھے لوگ بھاگتے رہے قاضی صاحب کے خلاف احتجاج ہوا قاضی صاحب کے خلاف نارے بازی ہوئی یہ سب کچھ پاکستان کے میڈیا پر رپورٹ نہیں ہو رہا تھا بلاک آؤٹ تھا لیکن جب محسن نقوی صاحب نے نوٹس لیا تو ذاری بات ہے میڈیا نے بتانا تو ہے نا کس چیز کا نوٹس لیا ہے محسن نقوی صاحب نے کہا ہم پاسپورٹس بلاک کر دیں گے مقدمات قائم ہوں گے لندن میں تو کری رہے ہیں پاکستان میں ایف آئی آرز درج کریں گے ان کی شہریت منصوح اوہ بھائی شہریت آپ پاکستان کے ٹھیکے دار ہیں کسی پاکستانی کی شہریت کیا قاضی پائی زیزہ کے ساتھ متمیزی کرنے پر شہریت منصوح ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہے ایسی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے پاکستانیت جو ہے وہ رگوں میں خون بن کر دوڑتی ہے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو اور کوئی مجرم بھی ہے چلیں ٹھیک ہے مجرم بھی ہوگا لیکن ایسے تو نہیں لیکن انٹرسٹنگلی چونکہ رسوائی لکھی ہوئی ہے نا دیکھیں کسی کے ساتھ کوئی باقیہ پیش آ گیا وہ باقیہ ادھر دس لوگوں نے دیکھا اسے جتنا پروپیگیٹ کیا جائے گا سوشل میڈیا پر ہم نے آپ کو دکھایا جی ہم نے وہ پھیلا دی بات یہی ہوتا ہے نا تو ہم پاکستان کا میئن سٹریم میڈیا ابھی محسن نقری صاحب کی اس بات کے بعد اس کام پہ لگ گیا ہوئے خبریں چھپ رہی ہیں جی بالکل کا روائی ہوگی اور ہر بندہ جو کہ میڈیا دیکھ رہے ہیں وہ ساتھ یہ بھی سوال پوچھ رہا چاہاں پھر قاضی نہ لویا کیسی جو آپ یہ اتنے سخت اقدامات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو مزید بگڑ چکا ہے عمران خند صاحب سے آج ملاقاتیں ہوئی ہیں عمران خند صاحب کی ہمشیرہ بھی ملی ہے شیرف ظلمربت بھی ملے ہے شویب شاہین بھی ملے ہے امپورٹن میٹنگز ہوئی ہیں اور عمران خند صاحب کے ساتھ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان کی بھی ایک انتہائی اہم ترین میٹنگ جو ہے وہ کل ہونی ہے اور اس میں جو چیز سمجھنے والی ہے جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ پولٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ایکسکلوزف لی وہ کلا کی ایک اور کیٹیگری ہے فیملی کی اور کیٹیگری ہے جو پیورلی پولیٹیشنز ہیں ان کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں ان کی تو کل میٹنگ ہے اب مولانا فضل الرحمن صاحب نے کل بھی یہ بات کی کہ حکومت نے ترمیم کے لیے گیارہ ووٹ خریب لیے تھے ہمارے آٹھ ووٹوں نے چاہیے تھے اگر ہم حصہ نہ لیتے تو پھر جو مسابدہ آپ نے دیکھا تھا اسے بھی گندہ مسابدہ آتا مولانا فضل الرحمن صاحب نے سب کے اندر بہت بڑا انکشاف کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے ترمیم کے لیے گیارہ ووٹ خریب لیے تھے ہمارے آٹھ ووٹ تھے ووٹ نہ دیتے تو ترمیم کا بہت گندہ مسابدہ سامنے آتا ہم نے اپوزیشن میں رہ کر ترمیم منظور کی آلی ترمیم میں چھپن شقیں تھیں جن کو ہم بائیس پر لے آئے پانچ شقیں جی یو آئی کی شامل ہوئیں اور آئینی ترمیم کی ستائیس شقیں ہوگئے انہوں نے کہا کہ ہم ووٹ نہ بھی کرتے تو ووٹ خریب لیے گئے تھے ایک مہینے کی محنت کے بعد جی یو آئی نے اپنا حدف حاصل کیا پی ٹی آئی نے اپنے حالات کی وجہ سے ووٹ نہیں دیا ہم نے پی ٹی آئی کو مذاکرات پر لمحہ بلمحہ باخبر رکھا اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی سمیت تمام عمران خان سمیت تمام سیاسی رانوماوں کی قید کے خلاف ہوں نئے انتخابات ہی ملک کو بچا سکتے ہیں لیکن اس میں مولانا نے یہ بات کی اب ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہے چونکہ مولانا نے کہا نا کہ بہت خطرناک ترامیم آ جاتی ہیں اور ملٹری کوٹس کے حوالے سے عمران خان کے حوالے سے عمران خان قلم بے عرصے تک رکھ لیا جاتا تو عمران خان صاحب نے آج اس کا بھی جواب دیا ہے میں ساری باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر کپتان کا جو سرپرائز ہے اور جسٹس یایا افریدی جو ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان آنے جا رہا ہے کپتان دو طرف سے ٹو فرنٹ وار اس حکومت کے لیے کپتان جو ہے وہ اب کھولنے جا رہا ہے شویب شاہین صاحب نے کہا ہے کہ جیل میں بترین سلوک کے باوجود عمران خان ڈیل نہیں کرے گا اس کی جتوجہت قانون کی حکمرانی حقیقی آزادی کے حصول اس ملک کے لوگوں کون کا حق حکمرانی دلوانے اور حقیقی جمہوریت کے لیے ہے یہ دراتے ہیں کہ ڈیل کر لو ورنہ ملٹری کورٹ بھیج دیں گے خان صاحب کا حکم ہے کہ یہ جو کچھ کرنا چاہیں کر لیں ملٹری کورٹ میں بھیجنا ہے تو بھیج دیں نہ میں کل ڈرا تھا نہ میں آج ڈروں گا اب یہ بہت امپورٹن سٹیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ علیمہ خان صاحبہ جو انہوں نے کہا ہے کہ بند سیل میں جس قسم کا خراب کھانا عمران خان کو دیا گیا اس سے انہیں الٹیاں ہوئی یہ عمر عیوب نے بھی بات کی اور علیمہ خان صاحبہ بھی کر رہی ہے عمران خان نے کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے اب یہ ایک بہت بڑی چیز ہے سپریم کورٹ میں کون کون سے کیس چلے گئے جی الیکشن کمیشن کے خلاف مخصوص اشستنا دینے کا جو توہینی عدالت کا کیس ہے دوسرا ملٹری کورٹ میں سیویلینز کے ٹرائل کے کیس کو فکس کیا جائے اچھا اس کے بعد باقی جو آئینی ترمیم ہے اسے چالنج کرنے کا کیس اور اس طرح سے پنجاب کے الیکشن ٹریبینلز پہ قاضی فائز عیسہ صاحب کا جو متنازہ ترین فیصلہ تھا اس کے خلاف نظر سانی کیس اب اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے ایک اور پتہ پھینک دیا جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس یائی آفریدی پر مشتمل جو کمیٹی ہے اس کے سامنے اور اس میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اب ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے جو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف برزیاں ہو رہی ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ معاملہ کپتان ایک فرنٹ کپتان یہاں پر کھولنے لگا ہے یہ یاد رکھئے گا اب دوسرا فرنٹ کے اب وہ آگے جا کے بتاتوں کہ علی علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو اب اس سب کے اندر علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ میں قطعی کوئی ڈیل نہیں کروں گا آپ آئینی ترمیم کر کے چاہے مجھے ملٹری کوٹ لے جائیں یعنی وہی میسج کے مزید آئینی ترمیم کر لیں ستائیسویں میں اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹوں گا عمران خان دو چیزوں کی بات کرتے ہیں آئین اور قانون کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں جمہوریت کی شیر عفضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کو آج میٹنگ میں بتا دیا کہ احتجاج ٹھیک نہیں تھے اور علی عمین گنڈاپور صاحب کی جو احتجاجی حکمت عملی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی اور اس سب کے اندر شیر عفضل مروت صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کچھ فیصلے کیے ہیں جو سلمان اکرم راجہ چونکہ پارٹی جسپلن ہے وہ جنرل سیکٹری ہیں وہ بتا دیں گے لیکن اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شیر عفضل مروت نے کہا کہ میں نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ مولانا کی باتوں پر آپ کا کیا موقف ہے تو عمران خان صاحب کے اوپر میں بتا دوں یہ بتایا گیا خان صاحب کو کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ملیٹری کورٹسوں کی وجہ سے نہیں بنے تو خان صاحب نے کہا بند بھی جائیں تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا شیر عفضل مروت صاحب نے کہا ہے میں نے خان صاحب کو بتایا ہے کہ لیڈرشپ کے سامنے کہا باقیوں کے سامنے کہا کہ یہ لولے لنگڑے احتجاج ہو رہے ہیں اور پھر شیرف ظل مروت صاحب نے کہا کہ میں نے عمران خان کو احتجاج کے حوالے سے مشورہ دیا کہ اب ون پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے اور اس کا ایک ہی پوائنٹ ہے فری عمران خان ناؤ ابھی اسی وقت خان کو رہا کرو اور ڈی چاک میں بیٹھ جانا چاہیے چاہے سو دن لگ جائیں شیرف ظل مروت نے کہا کہ عمران خان نے میری باتوں سے اتفاق کیا اب اس سب کے اندر شیرف ظل مروت صاحب نے کہا کہ میں نے خان صاحب کو بتایا کہ میں کسی بھی کمیٹی کا میمبر نہیں ہوں تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اب مجھے احتجاجی کمیٹی کا میمبر بنایا گیا ہے جس میں احتجاج کے حوالے سے حکمت عملی بنائی جائے گی اور ورکرز کو گائیڈ لائنز جاری کی جائیں گی یعنی ای تنگ کہ دس ای بگ موو امران خان صاحب کی طرف سے ایک جانب سپریم کورٹ میں کیس لے کے جانا انسانی حقوق کی خلاف برزیوں کا وائن دوسری جانب شیرف ظل مروت جو ہیں انہوں نے بات کہی ہے کہ آپ اب کمیٹیز میں آئیں اور احتجاجی کمیٹی کے اندر احتجاج کو لیڈ کریں اور دما دمست کلندر ہو ون پوائنٹ ایجنڈا ہو ایک دن لگے سو دن لگے دھرنا ہو یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہے ناظرین آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی اب شیرف ظل مروت کی نگرانی میں ڈی چوپ میں ون پوائنٹ ایجنڈے پر احتجاج ہوگا ریلیز امران خان نو اب آئے گا مزہ اب حکومت کے لیے مزید مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں ناظرین آپ شیرف ظل مروت کے اس احتجاج کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ